السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو پنجاب کے ملازمین کے حوالے سے اچھی خبر نہیں ہے ایک جو مراسلے کا ایک چھوٹا سا جو پیس ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں سرکاری ملازمین پنجاب کے حوالے سے ہیں ان کی تنخواہوں میں تیس فیصد کی بجائے رننگ کی بجائے انیشل پر اضافہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے ہم آپ کو اس حوالے سے اپکا کا موقف بھی بتائیں گے اور اس حوالے سے جو دستاویز سامنے آئی ہے اس کے حساب سے اب آپ کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے اور کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے بھی بتائیں گے تو چینل سے آپ نے جھوڑے رہنا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اپکا کا موقف بھی آپ کے ساتھ میں رکھوں گا یہ وہ مراسلہ ہے جو سوشل میڈیا پر گردشکار ہے جس میں کیبنٹ نے جو ہے وہ منظوری دی ہے تیس فیصد اڈھاک ریلیف الانز کی انیشل بیسک پیپر پنجاب کے امپلائس کے حوالے سے اور پانچ فیصد پینشن کے حوالے سے اور اسی طرح بیس فیصد جو اضافہ کیا گیا ہے وہ اسی سال کی عمر سے زائد کے پینشنرز کے حوالے سے تو یہ جو اضافہ دیا گیا ہے وہ انیشل بیسک پیپر دیا گیا ہے اور اگر یہ سچ ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ کی تنخواہوں میں سکیل ایک حوالے کا جو انیشل بیسک ہے وہ تیرہ ہزار پانچ سو پچاس ہے اور اس کا اضافہ چار ہزار پینسٹھ روپے بنے گا دوسرے سکیل والے کا انیشل جو ہے وہ تیرہ ہزار آٹھ سو بیس روپے ہے اور اضافہ چار ہزار ایک سو چھالیس روپے بنے گا تیسرے سکیل والے کا چودہ ہزار دو سو ساٹھ روپے ہے اور اضافہ جو ہے وہ چار ہزار دو سو اٹھتہ روپے بنے گا چوتھے سکیل والے کا چودہ ہزار چھ سو نوے روپے بنتا ہے اور پھر اس کا اضافہ جو ہے وہ چار ہزار چار سو سات روپے بنے گا پانچوے سکیل والے کا پندرہ ہزار دو سو تیس روپے انیشل ہے تو اضافہ چار ہزار پانچ سو نتر روپے بنے گا چھتے سکیل والے کا پندرہ ہزار سات سو ساٹ روپے انیشل ہے تو اضافہ چار ہزار سات سو اٹھائیس روپے بنے گا ساتھ میں سکیل والے کا انیشل جو ہے سولہ ہزار تین سو دس ہے تو اضافہ چار ہزار آٹھ سو ترانوے روپے ہے آٹھ میں سکیل والے کا سولہ ہزار آٹھ سو نوے روپے بنتا ہے انیشل تو پانچ ہزار سٹھ سٹھ روپے اضافہ ہوگا نوے سکیل والے کا سترہ ہزار چار سو سٹھ روپے انیشل ہے تو اضافہ بامن سو اکتالیس روپے ہے دس میں سکیل والے کا انیشل جو ہے اٹھارہ ہزار پچاس روپے ہے تو اضافہ جو ہے وہ پانچ ہزار چار سو پندرہ روپے بنے گا گیار میں سکیل والے کا اٹھارہ ہزار چھ سو پچاس روپے ہے انیشل ہے تو اضافہ پانچ ہزار پانچ سو پچانوے روپے بنے گا بار میں سکیل والے کا انیس ہزار سات سو ستر روپے ہے تو اضافہ جو ہے وہ پانچ ہزار نو سو اکتیس روپے بنے گا تیر میں سکیل والے کا 2160 روپے انیشل ہے تو اضافہ 6348 روپے بنے گا چوتھ میں سکیل والے کا 22530 روپے ہے تو اضافہ 6769 روپے بنے گا پندر میں سکیل والے کا 23920 روپے انیشل ہے تو اضافہ 7176 روپے اور سول میں سکیل کا 8421 روپے اضافہ بنے گا تو اس حوالے سے اپکا کا مقب بھی سامنے آیا ہے کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ ایک بار پھر دھوکہ کرنے والی پنجاب گورنمنٹ کو غوش کے ناخن لینے چاہیے پہلا ظلم یہ کیا ہے کہ تنخواہوں میں 29% اضافہ کی بجائے 30% اضافہ کا اعلان کیا اور اب سب سے بڑی بے حصی کا مظہرہ کیا ہے کہ 30% اضافہ کو رننگ کی بجائے انیشل پر دینے کی منظوری لی جا رہی ہے اپکا پنجاب سرکاری ملازمین کا یہ معاشی قتل کرنے کی اجازت نہیں دے گی پنجاب حکومت فیل فور اپنا یہ فیصلہ تبدیل کرے فیض احمد صدی کی صوبائی جنرل سیکٹری اپکا پنجاب کے ہیں ان کی جانب سے اپکا کا موقع بھی سامنے آ گیا ہے تو سرکاری ملازمین پنجاب کے حوالے سے بہت ہی دل برداشتہ ہیں اس لیٹر کو دیکھ کر کیا کی حقیقت ہے اس حوالے سے ابھی قبل وقت ہے کہنا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے اس حوالے سے جیسے ہی فردر کوئی اپٹیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے چینل سے جڑے رہنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ کسی کی شرارت ہو اور یہ سرکاری ملازمین کی طرقوں میں اضافہ رنگ بیسپر ہو اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہوگا پنجاب کے خصوصاً سرکاری ملازمین کے ساتھ یہ دوسرا جو ہے وہ ظلم ہوگا جو کہ پہلا پانچ فیصد کم اضافہ دیا گیا تھا اور دوسرا یہ انیشل پہ اضافہ جو دیا گیا ہے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئی انفارمیشل لے کر دیجئے جازت اللہ حافظ